پاکستان کی کال پر جڑاوالا میں شٹر ڈاؤن ہردال کی گئی اور اس ہردال کی کال کا مقصد تھا کہ غستاخِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور توہینِ قرآن کے ملزموں کو کیفرِ کردار تک پہنچایا جائے جبکہ جڑاوالا واقعہ میں جن بے گناہوں کو گرفتار کیا گیا ہے انہیں بھی دہا کرنے کا اس ہردال کی کال کا مقصد تھا جبکہ دوسری جانب مسیحوں کے گھروں کو جلانے اور چرچ جلانے کے واقعے کی جوڈیشن انتواری کروانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی اور اس درخواست کی روشنی میں ہم نے تحریکِ لبیگ پاکستان کے زلہ فیصل آباد کے امیر میاں اکمل حسین سے رابطہ کیا ہے اکمل صاحب جڑاوالا واقعہ میں تحریکِ لبیگ پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس کے کارکنان نے جو ہیں وہ اس میں ملوث ہیں اور ایسی جماعت جس نے تحفظِ ناموسِ رسالت کے قانون میں ترمیم کروائی ہو تاکہ ملزموں کو قانون کے کھٹیرے میں لائے جائے بجائے اس کے کہ ایسے ملزموں کو خود سزا دی جائیں اس پہ کیا کہیں گے آپ تحریکِ لبیگ پاکستان کی آواز کہیں بھی نہیں پہنچائی جاتی یہ ہر جگہ تحریک کے خلاف منفی پرپیگنڈا کیا جاتا ہے تو آپ نے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا اس پر میں آپ کا شکر گذار ہوں اللہ آپ کو جزائے خیر اتا فرمائے تو آپ نے یہ پوچھا کہ تحریکِ لبیگ کا اس حوالے سے کیا موقف ہے کہ تحریکِ لبیگ پر انظام آئے گیا تحریکِ لبیگ پاکستان وہ جماعت ہے جو قانون کی بالا دستی پر یقین رکھتی ہے اور ہمارا یہ مطالبہ ہے یہ صرف ہر بندہ سانہ اجڑا والا کے حوالے سے صرف اور صرف چرچ اور اقلیتوں کی رٹ لگائے ہوئے گردان کیے ہوئے بات دیکھنی تو یہ بھی چاہیے نا کہ یہ سارے واقعات کیوں کر رونما ہوئے کیوں کر ان کا وقوع پذیر ہوا اس میں سب سے پہلے انہوں نے جنابِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی پھر قرآنِ پاک کی توہین کی تو ہم نے تو تحریکِ لبیق نے ان سب کے باوجود یہ مطالبہ رکھا ہے اور یہ ہمارا مطالبہ ڈھنکے کی چوٹ پر ہے کہ جن لوگوں نے قرآنِ پاک کی توہین کی جن لوگوں نے نامو سے رسالت پر حملہ کیا ان کو فیل فور قرار واقعی سزا دی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم صرف جنہ والے کے جو واقعات ہیں انہی کے حوالے سے سزا کا مطالبہ نہیں کرتے قانون کے دائرے میں رہکھا بلکہ ہم تو ہمارا تو یہ بھی مطالبہ ہیں کہ فیض آباد میں جن آٹھ لوگوں کو شہید کیا گیا ان جن لوگوں نے شہید کیا ختمِ نبوت کی پیرہ داری میں تو ان کو بھی قرار واقعی سزا دی جائے جن لوگوں نے جامعہ مسجد رحمت اللہ العالمین کے دور و دیوار کو خون سے سرک کیا ان کو بھی قرار واقعی سزا دی جائے جن لوگوں نے حویلیاں میں عبد آباد میں حویلیاں میں جشن عید ملادر نبی کے جلوس پر فائرنگ کر کے یا کروا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو شہید کیا ان کو بھی سزا دی جائے یہ ہر ایک کو صرف اقلیتیں ہی کیوں نظر آتی ہیں مسلمانوں کا خون کیا اتنی عرضہ ہے کہ اس کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہمارا دونوں طرف میں یہ مطالبہ ہے کہ جو مجرم ہے اس کو قرار واقعی سزا دی جائے ہائی کورٹ میں جنہ والا واقعہ کی جوڈیشن انکواری کروانے کی درخواست دائر کی گئی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ پولیس اور جی آئی ٹی پر دباؤ ہے کہ پانچ سو ملزموں کو گرفتار نہیں کیا گیا کیا ان پر کوئی دباؤ ہے کوئی کون دباؤ ڈار رہا ہے ان پر یہ بتائیں جی آپ کی بات بلکل بجا ہے کہ جو دباؤ والی بات ہے اس میں بلکل صداقت ہے کہ اداروں کے اوپر دباؤ ہے اور ادارے دباؤ میں آ کر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اب دباؤ کس کا ہے دباؤ یورپی یونین کا ہے دباؤ ان کے جو یہاں پر کالی انگریز حکمران ہے پاکستان میں ان کا دباؤ ہے اداروں کے اوپر اور اداروں کا اوپر دباؤ کن کا ہے ہمارے وزیراعظم کا دباؤ ہے جو صرف اقلیتیں نظر آ رہی ہیں دباؤ ہے ہمارے مستقبل کے چیز جسٹس کا جو یہاں آ کر اقلیتوں کی تو بات کر رہا ہے قرآن کی بات ہی نہیں کر رہا نمو سے رسالت کی بات ہی نہیں کر رہا وزیراعظم کا دباؤ ہے اداروں پر اور کفر سے لے کر یہاں ان کے جو کالے جو انگریز یہاں کے ایجنٹ ان کے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے حکمران بن کے نام ان کے بدلتے رہتے ہیں رہتے یہ وہی ہیں انہی کے ایجنٹ بلکل ان کا دباؤ ہے اداروں پر اور یہ صرف اور صرف مسلمانوں کو پیسنے کے لیے مسلمانوں کو دبانے کے لیے مسلمانوں کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے یہ دباؤ استعمال ہو رہا ہے اور درہ کی بات دوسری کہ انکوائری میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ فینز آباد سے لے کر وزیر آباد سے لے کر حویلیاں سے لے کر جڑا والا تک اور جمعہ مسجد رحمت اللہ العالمین تک سب کا شفاف انکوائری ہونی چاہیے اور جو اس میں مجرم ہے جو گلٹی ہے اس کو قرار واقعی سزا دی جانی چاہیے اچھا یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس واقعہ کے دوران ترات زبور اور انجیل کی بھی بے حرمتی کی گئی کیا ایسا ہوا تھا اس واقعہ کے دوران اس حوالے سے میں اسلام کا بڑا واضح موقف ہے اور اسلام کی تاریخ ہے کہ الحمدللہ چودہ سو سالہ تاریخ میں اسلام میں کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا رہے اور ابھی یہ جو الزام آئیت کیا جا رہا ہے اس میں یہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان تو وہ ملک ہیں جہاں نہ صرف اقلیتیں محفوظ ہیں اور بلکہ ان کو قانونی تحفظ اصل ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں وہ حمیدہ رضیرہ یہ بتائیں کہ فرانس میں سرکاری سطح پر فرانس کے صدر کے کہنے پر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی جاتی ہے نعوذ باللہ اللہ معاف فرمائے ہمیں ہم تو وہ الفاظ بھی نہیں دورانا چاہتے کہ گستاخانہ خاکے فرانس کی سرکاری بلکوں پر شائع کرتے ہیں اور سویدن میں گورنمنٹ کی سرپرستی میں آئے روز قرآن پارک کو جلانے کی جو ہے وہ اجازت دی جاتی ہے اور جلایا جاتا ہے وہاں جلانے والے کو نہیں روکا جاتا جو اس کو آگے سے روکتا ہے اس کے اوپر پولیس کاروائی کرتی ہے ان کو تو ہر جگہ پر پروٹیکٹ کیا جاتا ہے اور یہ تو بات میں نے ہوا ہوگی قانون کی اور اسلام کی بات ہمیں ان سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اسلام میں جو اقدار ہیں کہ جو مقدس کتابیں ہیں جو تورایت ہیں ضبور ہیں مسلمان تو کبھی بھی اس کو جلانے کا سوچ بھی نہیں سکتا ان کی بحرومتی کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا اور آپ کے علم میں ہوگا کہ جب سویدن میں قرآن پاک کو سرکاری اجازت نامے کے ساتھ عید والے دن مسجد کے سامنے جلایا گیا تو اس کے بعد ایک مسلمان نے بھی اسی چیز کی درخواست کی کہ مجھے تورایت جلانے کی اجازت دی جائے تو سویدن میں چونکہ ایسا قانون ہے تو انہوں نے اس مسلمان کو بھی اجازت دے دی لیکن جب وہ وقت مقررہ آیا تو اس بندے نے اس کو قطع نہیں جلایا اس مسلمان نے اور اس نے یہ کہا کہ ہمیں اسلام یہ درس نہیں دیتا ہمیں اسلام ان مقدس کتابوں کی تحظیم کا اور احترام کا درس دیتا ہے اچھا جس دن یہ واقعہ ہوا تھا تو کیا آپ نے بطور ڈویجنل امیر اپنے کارکنوں کو حجوم کا حصہ بننے سے روکا تھا اگر روکا تھا تو یہ آپ کس وقت اس حجوم کو روکنے کے لئے اس موقع پر پہنچے تھے یہ سوالے سے ہم نے وہاں پر نہ صرف میں نے بلکہ ہماری پی پی سے لے کر ذلے کی قیادت اور خود ویجن کا خادم ہونے کے ایسے سے میں نے بھی تمام ذمہ داران نے جو مستحل حجوم تھا اس کو روکنے کی برپور کوشش کی ہے اور بلکہ انتظامیہ بھی اس بات کی مطرف ہے انتظامیہ نے برملا آپ نے بہت سارے دیانات میں اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو ویڈیوز بھی بیج دوں گا جن میں انتظامیہ خود اقرار کرتی ہے کہ ان تحریک لبیہ کے ان ذمہ داران نے حجوم کو کنٹرول کرنے میں ہماری برپور معاونت کی ہے حمالہ تو مطالبہ یہی ہے ہم صرف جنگہ والے کی بات ہی نہیں کرتے ہم تو کہتے ہیں کہ جنہوں نے جامعہ مسجد رحمت اللہ العالمین کے بار نامو سے رسالت کے پیرے داروں کو شہید کیا ان کا بھی اقرار واقعی سزا دی جائے جس نے یہاں فساد پھیلایا جو فساد کی جڑ بنا جس نے ہائی کورٹ میں دائے درخواست میں تو یہ الزام ہے کہ پولیس اور انتظامیہ نے جان بوجھ کر اس مشتل حجوم کو نہیں روکا تو کیا کہیں گے کیا ایسا ہی تھا اس میں میں آپ کو بتا رہا ہوں نہیں کہ ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں جس میں تحریک کے جو ذمہ داران ہیں وہ اپنا کردار ادا کرتے نظر آئیں گے اور انتظامیہ ان کی ان کوشنوں کے مطرف بھی ہے اور اس پر وہ تحریک لبیہ کے ذمہ داران کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں اب رہے گی بات پر اپو گنڈے کی تو بات آپ نے جہاں سے شروع کی تھی تو ایک دباؤ ہے ان کے اوپر مغرب کا یہ یہود و نصارہ کے غلام ہیں یہ جتنی مرضی غلام نہیں کر لیں یہ وہ ان کے خیرخانی ہو سکتے یہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا ہوا ہے کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے یہ تمہارے خیرخانی ہو سکتے اب آپ دیکھیں کہ جب فرانس میں توہین ہوتے نام بدلتے رہتے ہیں میں نے آپ کو کہا نام اور چہرے بدلتے رہتے ہیں رہتے ہوئی یہ کالے انگریزی ہیں کہ کبھی ان کا نام ہوتا ہے نواز شریف تو وہ کہتا ہے کہ مرضی ہمارے بہن بھائی ہیں جو پھر نام بدلتا ہے تو نام ہوتا ہے عمران خان چہرہ بدلتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جب ہم یورپی یونین سے تعلقات توڑیں گے تو ہماری ملک کی معیشت جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی ابھی معیشت کو دیکھ لیں کہاں ہیں جو معیشت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بگاڑ کر تو ان کی شان میں گستاخیاں کروا کر یہ معیشت جو ترقی کرنی تھی وہ اب آپ کے سامنے ہیں تو نام بدلتا ہے اور چہرے بدلتے ہیں تو کلکر صاحب آتے ہیں تو انہیں بھی اقلیتیں نظر آتی ہیں جن کی وجہ سے وجہ تخلیق کائنات جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نظر نہیں آتی ان کی جو شان میں گستاخی ہوئی ہے انہیں وہ نظر نہیں آتی انہیں قرآن نظر نہیں آتا ان کو صرف اقلیتیں نظر آتی ہیں یہ نام بدلتے رہتے ہیں چہرے بدلتے رہتے ہیں لیکن ہیں یہ مغرب کے اور یہود و حنود و نصارہ کے ایجنٹی ہمارے حکمران تو یہ جو اب ان کی ترجیحات ہیں یہ تو یہ خود ہی جانتے ہیں اور قوم اب بہت زیادہ تک ان کو جہم گئی ہے اور انشاءاللہ آنے والا دور جو ہے وہ اسلام کا دور ہے بہت شکریہ دیویجنل امیر ٹی لپی میا اکمل حسن صاحب قرآن کی ان کو بھی قرار واقعی سزا دی جائے اور جنہوں نے جڑا والا میں فسادات کیے ان ملزموں کو بھی کیفرے کردار تک پہنچا جائے مگر بے گناہ لوگوں کو گرفتار نہ کیا جائے قانون کے مطابق ہی کاروائی کر کے جو اس فسادات میں ملوثیاں ان کو گرفتار کیا جائے